نمسکار جھارکن کے چناؤں نتیجے آ چکے ہیں چھپن سیٹ جیت کر کر کے ہیمن سورین کے اگوائی والے انڈیا الائنس نے چوبیس سال کا ریکارڈ توڑا ہے اور چوبیس سال کے بعد کسی سطح سین پارٹی کی دوبارہ سطح میں واپسی ہوئی ہے بہت ہی جبردست جیت ہوئی ہے ہیمن سورین کا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر کر کے اپنی پتنی کلپنا سورین کو بتایا کہ وہ سٹار پرچارک جھارکن مکتی مرچہ کی تھی اور چوتیس سیٹیں جھارکن مکتی مرچہ نے جیتا ہے سولہ سیٹیں کانگریس کے خاتے میں گئی ہیں چار آر جیڈی نے جیتا ہے دو سی پی آئی ایمل سب ملا کر کے چھپن سیٹیں ہوتی ہیں بی جے پی کا آکڑا کافی گر گیا 21 سیٹوں پر ہی مات سیمٹ کر کے رہ گیا پورا سرش نیتریتو کے دھومدھار پرچار کے بعد بھی بی جے پی کو کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ورشت راجنے تک کیوشلشک آمیت کمار وہ بتائیں گے کہ اس اس نتیزے کے پیچھے راز کیا ہے جھارکھن چناؤ پرینام کو میں دو معنی میں بہت ایمپورٹنٹ مانتا ہوں یہ خالی بی جے پی کا ہار نہیں ہے یا جے میم کا جیت نہیں ہے یہ بی جے پی پورے طرح سے اسٹریٹیجیکلی پورا ہنڈرڈ پرسنٹ جس کو فیل بولتے ہیں ایک اتنا اچھا چناؤ لڑنے کے لیے جانے 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 والی پارٹی آج جو چناؤ پرینام بتا رہا ہے یہ اس کو ایک دم پورا یہ کر رہا ہے اس کے پلٹ ہے تو دراصل سچ یہ ہے کہ جس دن بی جے پی کا چناؤ ٹکٹ کا جو بھیترن ہوا تھا اسی دن بی جے پی چناؤ ہار چھپی تھی اور یہ ہر جگہ اگر آپ دھیان دیں گے تو ان کا پورا انرجی آدھا الیکشن میں اپنے باغیوں کو منانے میں لگیا تھا چناؤ پرچار کرنے صحیح معنی میں انہوں نے چناؤ پرچار ان کا ہوا ہی نہیں آدھا ٹائم ان کا بیٹ گیا خالی اس منجمنٹ کو کہ اپنے باغی کو بیٹھا لیں اور دوسرا جہاں تک جی میم کا بات ہے ہم لوگ لگاتار سے بات کرتے آئے ہیں کہ جو کلپنا سورین ہے یہ گجب کی سٹار پرچارک بن کر اُبھری ہیں اور لاسٹ مائی میں جب وہ ایکٹورال پولٹکس میں انٹر کی تھی تو اس کے بعد سے چار سو سبھائے ان کی ہو چکی اگر ایٹی ون سیٹس کو چار سو سبھائے سے اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے تو پانچ سبھائے ایک کنسٹیچوینسی میں آتا ہے اگر آپ بات کرو گے تو پانچ سبھائے ایک کنسٹیچوینسی پہلے چھے مہینے میں ان کا بھرمن ہوا ہوگا اور آج ٹرائیبل ٹوٹل آؤٹ آف ٹوئنٹی ایٹ ایک سیٹ اگر چمپئی سورین کا چھوڑ دیں تو ستائیس سیٹ جیم ایم کے پاس ہے تو پچھنے لوگ سبھائے چناؤں میں بھی اگر آپ دھیان دیں گے تو ٹوٹل پانچ جو ریزرگ سیٹ تھا سب کا سب جیم ایم کے پاس تھا تو اس لاسٹ چھے مہینے میں بی جے پی آدیواسی بوٹروں تک نہیں پہنچ پائی اب سب سے بڑا کارن جو دو چار کارن میں دیکھتا ہوں آج کے دن میں بابولال مرانڈی بی جے پی کے ادھیاکچ ہیں جھارکن بی جے پی کے ادھیاکچ ہیں اور اگر آپ کو دھیان ہوگا پچھلے دس پندرہ سال وہ بی جے پی سے دور تھے وہ بی جے پی نیتا تھے وہ راج جی کے پہلے مکھی منتری تھے ان کو اوسر ملا تھا جب واجپری جی کے نیتریتوں میں بیہار سے جھارکنڈ کا بٹوارہ ہو کر ایک جب نیا راج جی بنا تو وہ پہلے مکھی منتری بننے کا ان کو سو بھاگی ملا لیکن جب آپ اس بیک گراؤنڈ میں جائیں گے ایک گیر سال دو سال میں ہی ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو بی جے پی چھوڑ کر جانا پڑا ان کو پارٹی سے نکلنا پڑا ان کو مکھی منتری کا کورسی چھوڑنا پڑا تو جو آج جو دو میسائل جس کو لوگ 32 کا ختیانی اور باقی سب ایسوز جو جھارکن میں بات ہوتا ہے تو دو میسائل ایسوز کا جنک بابولال مرانڈی کو مانا جاتا ہے مطلب سماج میں کیسے بٹوارہ کیا جا سکتا ہے بیہاری نون بیہاری میں اس سندر سا پردیس کو کیسے بانٹا جائے اس کا آدھار رکھنے والوں میں بابولال مرانڈی اگری نہیں نیتا رہے ہیں جو آج تک نہیں بھر پایا ہے اور جبکہ وہ جوائنٹ بیہار تھا سب کا اسٹیک برابر تھا لوگ پہلے سے وہاں رہ رہے تھے تو یہ بہت بڑا ایسو تھا بیہاری ان کو اپنا نیتا ماننے کو تیار نہیں تھا دوسرا اگر بی جے پی نے ان کے پارٹی کا جب مرزر بھی ہوا تو ان کو ادھیاکش بنا دینا اس کو اُلٹے طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی بی ایم میں بی جے پی کا ویلے ہو جائے یہ بی جے پی ہے ہی نہیں بی جے پی میں اگر کسی پارٹی کا ویلے ہو رہا ہے اور اس پارٹی کا نیتا آپ کے پارٹی کا نیتا ہو جا رہا ہے تو آپ کے حکبرک میں اور آپ کے رن نیتی میں بہت بڑی چوب ہوئی ہے گمبیر سوال کھڑا کر رہے ہیں اور چار جو موٹے موٹے بات کر رہے ہیں کہ بتیس ختیانی والا جو مسئلہ ہے جن لوگوں کو بیہار کا پہچان دیا جاتا ہے جھارکنڈ کے اندر میں ان کو کہنا کہیں جھارکنڈ کے مکہ دھارا سے الگ کرنے کی کوشش بابلال مرانڈی نے کرا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی سے الگ ہو گئے تھے کئی ورشوں تک وہ دور رہے اور ان کی واپسی جب ہوئی تب ان کو بھاچپا نے پورا اپنا نیترتب کا کمان ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ہم نے دیکھا کہ جب چناؤ اپنے پیک پر تھا تب کس طرح سے رویندر رائے کو کاریکاری آدھیکش بنایا گیا تو کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح سے ایڈمیشن تھا بیجے پی کے پارٹی کے اندر میں بہت زیادہ انتر کلا ہے آمیت جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بہت سارے جو جو رسداروں کو ٹکٹ دیا تھا بیجے پی نے جیسا ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ سیتہ سورین چناؤہار چکی ہیں گیتہ کوڑا چناؤہار چکی ہیں اس طرح سے کئی ایسے لوگ چناؤہار چکے ہیں جن کے اوپر بھائی بھتیجہ واد کا آروپ لگایا تھا بیجے پی نے ٹکٹ بٹوارے میں جیسا آپ نے بھی کہا کہ اس دن بیجے پی چناؤہار گئی تھی جب انہوں نے ٹکٹ کا بٹوارہ کیا تھا نہیں آپ کو دھیان ہوگا ہم لوگ اپنے پورانے ہر پروگرام میں پریواروات پر ہم لوگوں کا جھوڑ رہا ہے اور ہم لوگوں نے پریواروات پر کھل کر اور بھوڑ گھن ہم لوگوں نے چرچہ کیا ہے ہمارے درسکوں کو بھی جرور دھیان ہوگا کہ پریواروات پر اگر آپ دھیان دیں گے تو جتنے پورو مکھی منتری ہیں سب کے رشتہ دار میدان میں تھے ارجو مونڈا کی پتنی پوٹکا سے چناؤں لڑ رہی تھی میرا مونڈا چناؤں ہار گئی چمپائی سورین جد میں ان کے پاس کوئی وہ اکیلا اکیلی ویکتی آدیوارسی من کا ایکسپٹیبیلیٹی تھا بہت بڑے نیتا تھے وہاں لیکن اپنے بیٹے کو چناؤںی میدان میں لیا ہے وہ بھی چناؤں ہار گئے مدھو کوڑا جو کرپسن کے مملے میں ہم لوگ پہلے بھی چرچہ کیے ہیں کہ ان کا منتری منڈل بہت بڑنام رہا ہے اور ان کے منتری منڈل کے سارے منتری آج کے دن میں بی جے پی میں تھے اور سارے کے سارے کو چکٹ ملا تھا اور سارے چناؤں لڑ رہے تھے اور سب کے سب ہار گئے اب ان کی پتنی گیتا کوڑا سانسط بھی رہی تھی اور وہ چناؤں ہار گئے ہیں آپ کو دھیان ہوگا کہ پچھلا جب میں جو بات کرنا ہوں کہ پانچ ٹرائبل سیٹ پانچو ٹرائبل سیٹ لوگ صفحہ میں بی جے پی ہار چکی تھی اور اسی کینڈیڈیٹ کو دوبارہ بی دھان صفحہ لڑوایا گیا تو گیتا کوڑا لوگ صفحہ بھی ہار چکی تھی ابھی بی دھان صفحہ بھی ہار گئی سیتا سورین لوگ صفحہ بھی ہار گئی تھی ابھی بی دھان صفحہ بھی ہار گئے سمیر اوڑاؤں یہ بی جے پی کی انہاؤس ٹرائبل لیڈر مانے جاتے ہیں یہ دلی میں راستری ادھیکش بھی رہے ہیں ٹرائبل مورچہ کی اور راستصفحہ میں بھی ان کو موقع دیا گیا تھا ان کو اُبھرتا ہوا نیتا مانا جاتا تھا یہ لوگ صفحہ بھی چکیتا ہار گئے ابھی بی دھان صفحہ بھی چکیتا ہار گئے آپ کا جو جھارکن ادھیکش ہے اگر ٹرائبل سیٹ سے چناؤں نہیں لڑا وہ جنرل سیٹ پر چناؤں لڑا تو آپ کی رن نیتک چوک ہوئی ہے اور میں یہ بھی بولوں گا کہ جیسے اگر ایک آد اکواد اگر جیت گیا ہو جیسے رگوبرداز کی بہو جیت گئے لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں گے تو بی جی پی کا پورا مسینری اور جتنا طاقت اُس ایک سیٹ کو جیتانے میں اُن کا جور تھا اگر وہاں کسی کاریکارتا کو ٹکٹ دیئے ہوتے تو اُن کا جیت کا مارجن اور زیادہ ہوتا کیونکہ سیٹھی پرو بی جی پی ہے وہاں بی جی پی لوگ سبھا میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ کا لیڈ تھا بی جی پی کے پاس تو ان کا انرڈی اگر وہاں کھرچ نہیں ہوتا تو دوسرے جو ان کے پاس جو کمجور سیٹ تھے وہاں پر ان کا کندری نیتک زیادہ محنت کرتا پرنام ان کے پکش میں آتا تو وہ ایک سیٹ جو جیت ہے وہاں پر ریلی ہوا میں وہاں یوگی جی کو بلائیا گیا وہاں پر خود ہمانتہ کا سبھا ہوا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک سیٹ کو جیتانے کے لیے آپ کو پاک پاک خیچی سٹار کمپیرن وہاں کو بلائیا گیا سب کو بلائیا گیا اس کے بعد بھی پنیوان ساہود چکی آپ بول سکتے ہیں کہ وہ اس گھر کی بہو ہے جیسا وہ بتاتی ہیں وہ ایک گریب گھر کے میں پلی پڑی ہیں اس گھر سے اس گھر میں وہ آئی ہیں تو چناؤں میں پرسنل محنت اس نے بہت کیا ان کا پرسنل ایمیج بہت اچھا تھا اور محلاؤں کے بیچ میں آپ ہر گھر گئی ہیں مطلب ایک سٹار اس لیول کا کینڈیڈیٹ اتنا محنت نہیں کرتا ہے تو اب آپ بتاؤ کہ اگر ایک سیٹ آپ جیتے ہیں اور چار پانچ گواہ دیتے ہیں لاسٹ الیکشن میں جب رہوارداز بھی جب کلہان سے کلہان میں جب بی جی پی کو جیرو ملا تھا تو اس میں رہوارداز بہت کا دوش مانا جاتا ہے وہ خود بھی چوراو ہار گئے تھے سریورہ اپنے منتری کے خلاف اور اس بار بھی کلہان میں اگر آپ دھیان دیں گے تو ایک پردیمہ داز اور دوسرا چیمپائی سورین اس کے لئے سارے کے سارے سیٹ بی جی پی دینیشانند گو سوامی پردو ادھیاچ جن کا جن کا ڈائریکٹ سے ٹینڈری ہے نیتاؤں سے جن کا ڈائریکٹ سمپرگ تھا وہ ایک طرح سے اپنا گفت میں اپنا ٹکٹ لے آئے اور جو وہاں رائے سماری ہوا تھا گراؤن پر اس میں جن جن کارے کرتاؤں کا نام تھا ان کو ٹکٹ ہی ملا تو اب آپ رائے سماری کرنے کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خالی کارے کرتاؤں کو گتو کارے کرتاؤں جو اگر اور صحیح کارے کرتا کو اگر آپ ٹکٹ نہیں دیں گے تو گراؤن پر سنگھ نے بھی ان سے دوری بنا لیا تھا جو مہاراشترا اور جھارکن میں جو ایک بہت بڑا انتر ہے اگر آپ کارے کرتا کو ٹکٹ دیں گے اور اپنے ایڈیولوجی سے اگر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو سنگھ اور سویم سیوک سوطح ان کے چناؤں میں لگ جاتا ہے تو ان میں بھی شتھلتا آگئی تو آپ بول سکتے ہیں کھالی آپ اسٹار پچارک کے بل پر یا اسی کندری مددوں کو بار بار اٹھائیں گے اس تھانی چناؤں میں تو ہر بار کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی ہے بلکل صحیح بات اور کہیں نہ کہیں اگر ہم چیز کے گیم کا ادھارن لے تو بی جی پی دکھائی پڑتی ہے کہ اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں راجہ کو اس چناؤں میدان میں کھو دیا اور جس طرح سے جیسا آمید جی نے بڑے وستار سے بتایا کہ کئی سارے جو بی جی پی کے ورکرز تھے وہ کافے نراز تھے کیونکہ بھائی بتی جا باد پرکھر روپ سے ٹکٹ کے بٹوارے میں دیکھا گیا اور امید جی نے بھی یہ بھی ساب کیا کہ سنگ کا جو مہارashtra میں جس کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے وہ شاید جھارکن میں نہیں ہو پایا امید جی ہم آپ پی کیوں ہاری اس بار سنبند تھا لیکن پھر بھی ہار گئی بجی پی راج نیتی میں ہمیشہ آرثمیٹک نہیں ہوتا دو پلس دو چار نہیں ہوتا یہ راج نیتی ہے تو بجی پی نیتا بہت آسوست تھے کہ پچھلی بیدان سوا چناؤ میں جی بیم ان سے الگ تھا آسو ان سے الگ تھا تو وہ سیمپل ماتھمیٹک لگا کر وہ کانفیڈنٹ تھے اور منمانہ ٹکٹ بیترن کیے ان کو لگا کہ ارثمیٹک میرے فیور میں ہے اور میرا چناؤ مینجمنٹ میرا ارثمیٹک میرا میرا دھنوال مجھے نیا پار کرا دے گا لیکن ایسا ہوتا راجنیتی کبھی بھی ارثمیٹک نہیں ہے راجنیتی chemistry ہے آپ کو جنتا کے دل میں راج کرنا پڑے گا جنتا کی ایسا کو اٹھانا پڑے گا اگر میرا سممانی یوجنا چل آپ آپ کوئی innovation نہیں تھا آپ دوپلی دوپلی اگر ہوگا تو دو چار سو روپیہ آگے پیچھے برابر جو آپ جس چیز کے لئے بیجے پی جانے جاتی ہے اسی لیبل پر کام کیا دونوں نے بینا دیر کیے مہیا سممانی یوجنا کی راج کو پچیس سو روپی کر دیا فری بی جی باٹ نا پیچھے کیوں رہوں گا مہیلاؤں مہین پہلے بھی آپ کو بتایا مہیلاؤں 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 کیمپینر کے روپ میں سامنے نہیں آئی کلپنا سورین کا کوئی کا کاؤں نہیں تھا کلپنا سورین پورے جھارکھن میں ہر جگہ بھینک ڈیمان تھا کانگریس نیتری تو اگر آپ دھیان دیں گے کھالی کینڈیڈیٹ اپنے بدولت چناؤ لڑ رہا تھا دلی کا بہت کوئی سورین ان کے لیے بھی سٹار پچارک کا کام کی اور ان کا unlike کچھ دن سے آپ دیکھیں گے پورے کانگریس کی ہسٹری میں جو جھارکھن میں ہے یہ سمجھ میں کانگریس کا جیت مانتا ہی نہیں ہو وہاں ایٹی پسنٹ سے جیادہ کانگریس کا سٹرائک ریٹ ہوا ہے جھارکھن میں ہر سٹرائک کانگریس میں اگر بندہ گپتہ کا سٹرائک ہٹ ہٹ دیں تو ہر نیتہ اس کے چناؤ میں سفل ہوئے ہیں چناؤ پر پکش میں گیا ہے اور جو جو سٹرائک بی جی پی گڑ تھا وہاں بھی جی ایم جس میں آپ کلپنا نہیں کر سکتے پچھلے کم ماردین سے بی جی پی گڑ تھا ہٹی آپ جی سفل ہوئے لیکن خیجری بھگل کا ہی سٹ ہے راچی میں لوگ سفا کے اندر ہی آتا ہے وہاں پنا کانگریس کی جی تو آپ ان کے گڑ میں جا کر جی میں جو impossible تھا وہ ہر جگہ possible کر دکھا یا ہے اور ہم لوگ کو ماننا پڑے گا کہ بی جی پی کیسے چکی یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے بی جی پی کا جو چناؤوی پرچار کا جو لسکر تھا اس میں پردار منتری نرین در موڈی گری منتری آمیت شاہ شری وراج سنگ چوہان اور ہیمن تا بسو سرما یہ دونوں انجار جہی تھے جھارکن راج کے اس کے علاوہ کئی سارے مکھے منتریوں کا دھورہ ہوا اور ایک طرح سے ایسا لگا مانو کی بی جی پی نے پوری طاقت جھارکن میں جھوک رکھی ہو لیکن فائدہ انت میں کچھ بھی نہیں ہوا اور بہت بڑے جائنٹ کلر نکل کر کے آئے ہیمن سورین جس طرح کے جیت انہوں نے دلائی ہے انڈیا الائنس کو کانگریس کو تھوڑا بہت آج کے تاریخ میں اس سے ہی دکھائی پڑ رہا ہے کتنا بڑا جیت مانتے ہیں ہیمن سورین کے اپنے سٹیچر کو یہ بہت بڑی جیت ہے آپ بول سکتے ہیں کہ سے دیکھتا ہوں بی جیت بڑا ہار ہے پیرلل اتنے بڑا جی ایم کا جیت ہے اور انکا پورا سارا مینجمن جب ہیمن سورین کو جیل بھیجا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پارٹی بکھر جائے گی لیکن پریوار کے اندر بھی ایک نیتر تور بھر کر آیا اور آپ دیکھو آج پرفورمنس پارٹی کا انکو آپ سانوبھوٹی بھوٹ بھی بول سکتے ہو انکا پرفورنس بھوٹ بھی بول سکتے ہو انکا پچھلے پانچ سال کا انٹ انکمبنسی کو بی جی پی بھونا نہیں پائی تو آپ بول سکتے ہو کہ پرو انکمبنسی تھا یہا چانس ہزار ووٹ سے جیتا کرتے تھے بیس پچیس ہزار پر انکا جیت کا مارجن ہو گیا اگر 21 میں آپ دیکھو کہ پانچ سات دس سیٹ تو ایسا ہے کچھ سیکھوڑوں میں آٹ سو سات سو چھے سو پانچ سو یہ مارجن سے بی جی پی کا نمبر بڑھا ہوں بی پکس کے لیے بھی سیکھنے کا ایک موقع ہے اس کے لیے ایک دیپک کے جیسا ایک چیراغ کے جیسا اوبرے ہے کہ ہیمن سورین سے اور پارٹی سے بی پکس کو بھی سیکھنا چاہیے بی جی پی کے لیے ریویو کرنے کا وقت ہے کہ وہاں اپنا لیڈرشپ کیسے چینج کرتا ہے نیا لیڈرشپ کیسے اس کا بنتا ہے اب in house leader کی کمی ہم نے بار بار بتا ہے آپ چمپائی سورین کو باہر سے لائے وہ ہی آپ کا tribal face آج کے دن مل جیتا جب کی آپ پارٹی میں پرانا گرم بات کریں تو کریا من جن کی سمپلی سٹی جن کی سرلطہ آج آپ دیکھ کے آج بھی پورا دیش گرب کرے گا جو جو اتنا لمبا جس کا راجنیتی کی تحاس ہو تو بی جی پی کا اگر آپ پرانا دیکھیں گے تو وہ کیوں بھٹکاؤ ہو گیا آج کے دن میں بی جی پی ٹرائبل لیڈرز ڈلی میں آکر گولف کھلتے ہیں وہ پانچ اتارہ ہٹلوں میں رہتے ہیں اپنے کلچر اور اپنے سبیتہ سے دور چلے گئے ایسا لگتا ہی نہیں کہ راجنیتی میں سیوہ بھاؤ جھارکنڈ بی جی پی کا انٹرنل فائٹ وہاں آپ دیکھیں گے سنگٹھن منتری سنگٹھن کا منتری بھی فول فیل ہے اب تو بولنا پڑے گا جب چناؤ کا ریجلٹ آگیا تو ری میں تو ہر چیز ہوگا کہ آخر سنگٹھن میں کار کرتا کیوں نہیں آرہے ہیں آپ کو دوسرے پارٹی سے لاکر لوگوں کو پت دینا پڑ رہا ہے ہر جگہ کاملے سنگھ کو لاکر ہسین آباد سیٹ دے دیا آج وہ ہار گئے پورا پرامو پرمانڈل پر اس کا اثر پڑتا ہے چنکہ بیدھان سبھا چناؤ اور بیدھان سبھا سیٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ چار پانچ سب لوگ اگر ایک جگہ کار کرتا بھڑکا ہوا ہے تو دوسرے جگہ کار کرتا پر اس کا اثر ہوتا ہے اگر وہ بھرش میں چاہتی ہے بھرش جانا پڑے گا بھرش پی بھرش پیٹھیوں کا اور ان کا کہنا تھا کہ آدی واسی محلاؤں کے ساتھ لب جہاد کر کر شادی کرتے ہیں اور لینڈ جہاد یعنی زمین پر بھی کبجہ کرتے ہیں اور شیور سنگھ چوان نے کہا تھا کہ اگر جھارکن میں ستہ میں آتے ہیں تو ہم یہ جان چاہیں گے آمید جیسے کی سندھال پرگنا جو جی ایم کا گڑ تھا اور کہیں بجی پی کا جو یہ داؤ تھا بانگلدیشی گھوس پیٹھیوں کا مددہ اٹھانے کا وہ کہیں نہ کہیں اس گڑ میں سندھ ماری کیوں دیکھتے ہی ہوا تھا تو کیا اس گڑ میں بجی پی کچھ بھی سندھ ماری کر پائی نہیں بارڈر سے کہیں بھی تھوڑا بھی حصہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اگر دیش میں گھوس پیٹھ ہو رہا ہے تو جمعوار میں کیسے ہو گیا تو جنت دیکھ ماننا پڑے گا کہ وہ سمجھانے میں سفل ہو گئے بانگلدیشی گھوس پیٹھ اگر دیش کے اندر آ رہے ہیں پہلا دیش کے اندر انٹری ہی کیسے ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ ہوتے چلے گئے یہ کام میرا نہیں ہے بارڈر کو سیکیور کرنا آپ وہاں رکھو تو یہ مدہ بھی گراؤنڈ پر بن نہیں پایا اور دوسرا میں یہ بولوں گا کہ چکی میں بار بار بول رہا ہوں کہ چکی کار کرتا اتنا اگنوڈ ہوئے تو آپ دھان دو گے جو جو بی جی پی گر تھا وہاں ووٹنگ پرسنٹیج بہت پورویش راچی تو ان سب جو سہری چھتروں میں آپ دیکھیں گے جو بہت 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 بڑھا تو یہ سب انڈی ہیں کہ لوگ آپ سے آپ کے نیرنے سے کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کو اپنا نیرنے خالی تھوپ کر آپ چاہیں گے کارے کرتا آپ کے پیچھے لگا رہے اور میں ابھی بھی مانتا یہ بیجے پی کے نیتاوں کی ہار نہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ آج بھی ہو جائے گا لوگ سب چناؤ تو وہ کندر میں ووٹ کریں گے بیجے پی کے لیے تو یہ ریویو کا سب بلکل ہمن سوریم کے لیے بلکل ہمن چلتے چلتے آمید جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ RJD نے چار سیٹیں جیتی ہیں CPI ML نے دو سیٹیں جیتی ہیں اور نشیط روپ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے امید سے بڑھ کر کے اچھا پرفارمنس جھرکنڈ کے اندر میں دیا ہے یہ کیسے ہوا کہ امید سے بڑھ کر ان دونوں چھوٹی پارٹیوں نے آج سو اور جیسے پارٹیوں سے ادھیک سیٹیں جیت گئی نہیں میں جو باہری بھتری کا بات کرنا تھا جو پرانا بیہاری کو آج کے دن میں باہری بولا جاتا ہے تو RJD بیہار کی پارٹی ہے تو اب آپ یہ سمجھو کہ وہ vote bank جس کو باہری بولتے ہیں جو BJP کا vote bank ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو امید رجر آیا RJD میں لی تو میں مانتا ہوں کہ جس جگہ پہ جیتا ہے تو بیہاری وہاں بہاری بوٹر یا باہری بوٹر جارکن میں بولا جاتا ہے ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر RJD کو مدد کیا ان کو سمجھ دیا پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر ٹو یہاں لوکل ہمان سورین اور جی امیم کا فیکٹر تو تھا ہی vote transfer ہنڈر پسنٹ ہوا مطلب یہاں ایک الائز کا vote دوسری الائز کو پورا گیا جو کی کولیشن کولیٹکس کا ایک بہت اہم پارٹ ہے اور بی جی پی کا جو الائز ہے جیسے آجسو آجسو کورمی vote کے لئے جانا جاتا ہے اور بار بار اگر آپ دیکھیں گے پچھلے دس ورسوں میں بار بار فیل ہوئے ہیں اور اپنے اوقات سے زیادہ بلیک میل کر بات بی جی پی کے ساتھ بن نہیں پایا تھا چونکہ اس سمیں رگوار داس بہت مجبوط مکی منتری کے روپ میں جانے جاتے تھے اور اسی سیٹ پر آکر ان کا کوالیشن فس گیا تھا لیکن اس بار پھر دوبارہ پر آجسو دس سیٹ لینے میں سفل ہوا اور آپ بول چکتے ہیں مہتو کی پارٹی میں وہاں بی جی پی تھرڈ ہے جس میں عمر باوری کا بھی سیٹ ہے نیتا پر تیسرے نمبر پر ہے تو جی ریوائب کریں اور مجھے نہیں لگتا کہ بی جی پی یا بڑے پارٹیوں کا آنے والے سمیم میں کوئی زیادہ مدد ملنے والا ہے آنے والے دنوں میں جھرکن چناؤ کے نتیجے پر کافی چرچہ اور بھی ہوں گی کیونکہ کئی سارے سندیش نہیت ہیں اس منڈیٹ میں اور انیس کے مینڈیٹ میں بھی کچھ لیسن سے وہ شاید بھی بی جی پی نہیں سیکھ پائی تھی اور گلتیا پھر سے ریپیٹ دو چوپس کے ویدان سبھا میں بی جی پی کر گئی اور کہتے ہیں کہ جس دن ٹکٹ کا بٹوارہ ہوا اس دن ہی بی جی پی جھارکن کا چناؤ ہار چکی تھی آمیت جی آپ ہمارے ساتھ جھارکن کے بارے میں ان سارے ویشیوں پر بات کرنے کے لئے بہت بہت دنیوات تھنک یو تھنک یو مچ